بسم اللہ الرحمن الرحیم دو اور بھی میں نے ویڈیوز آ کے جا کے ڈولیمنٹ کی بھی ریکارڈ کرنی ہے اس وقت میں چکے بلیو ورڈ سیٹی سائٹ کے اوپر موجود ہوں اور یہاں پہ بڑا ایک خوبصورت منظر ہے بلیو ورڈ سیٹی مین گیٹ کا اور سپیشلی جو میرے ساتھ آپ پھول نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ ایک بڑا خوبصورت سماع ہے یہاں پہ بلیو ورڈ سیٹی کی منیجمنٹ جو ہے وہ ڈے اور نائٹ جو ہے وہ اپنے ہوسنگ پروجیکٹ کے لیے کام کر رہی ہے اور یہاں پہ جو نئی نئی اپ ڈیٹس ہیں نئی نئی جو ڈولیمنٹس ہیں وہ ہو رہی ہیں آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے سٹائٹنگ میں بلیو ورڈ سیٹی میں انویسمنٹ نہیں کی تھی کہ بلیو ورڈ سیٹی کے پاس این او سی موجود نہیں ہے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلیو ورڈ سیٹی کے جو این او سی ہے اس کا کیا پروسس ہے اور کسی بھی آسنگ پروجیکٹ کے لیے این او سی جو ہے وہ کتنی امیت رکھتا ہے موضوع ناظرین میں اس سے پہلے بھی آپ کو کتنی ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ راول پنڈی اسلام آباد میں کتنے ایسے آسنگ پروجیکٹ ہیں جن لوگوں نے تین سے چار سو کنال کے این او سی لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے تین چار ہزار کنال جو لینڈ ہے وہ انہوں نے سیل کر دی ہے یا دس ہزار کنال لینڈ انہوں نے سیل کر دی ہے بہت سارے لوگوں کو پلوٹس دے دیئے ہیں لیکن ان کے پاس صرف این او سی جو ہے وہ چند سو کنال کے تو جو چند سو کنال کے مثال کے طور پر اگر کسی آسنگ پروجیکٹ کے پاس سات سو کنال کے این او سی ہے تو سات سو کنال تک تو وہ بلکل لیگل طریقے سے وہ سیل کر سکتا ہے ڈویلپ کر سکتا ہے اور لوگوں کو ہینڈ آور کر سکتا ہے سات سو کنال سے اوپر جو ایریا بھی وہ ڈویلپ کرے گا یا لوگوں کو سیل کرے گا وہ سارا غیر قانون نہیں ہے اور اس وقت راول پنڈی اسلام آباد میں جتنے گورنٹ کے اپنے ادارے ہیں ان کے جتنے ہوسنگ پروجیکٹ ہیں وہ تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ فورٹی ففٹی پرسنٹ تک کمپلیٹ ہیں باقی وہاں پہ متاثرین موجود ہیں جتنے بھی ہوسنگ پروجیکٹ اس وقت موجود ہیں میں آپ کو ایک ایک ہوسنگ پروجیکٹ کی مثال دے سکتا ہوں کوئی ہوسنگ پروجیکٹ بھی اس وقت پچھلے بیس بیس پچیس پچیس تیس تیس سال سے وہ ہوسنگ پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے لیکن کوئی ہوسنگ پروجیکٹ بھی اس وقت تکمیل کو نہیں پہنچ سکا بلیو ورڈ سٹی ایک بہت بڑا ہوسنگ پروجیکٹ آیا چکری روڈ کے اوپر اس کی لوکیشن راول پنڈی اسلام آباد سے تھوڑی سی آپ آج کے حساب سے اگر دیکھیں تو تھوڑی سی دور ہے لیکن ریزنیبل پروجیکٹ کی وجہ سے یہ ہوسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ عوام کی بالکل نظروں میں آ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بلیو ورڈ سٹی جو ہے وہ بڑی تیزی سپیڈ کے ساتھ اس نے مارکیٹ میں اپنی جگہ بنائی اور الحمدللہ یہ میں بڑی بات نہیں کرتا کیونکہ میند جو ہے اس کے پیچھے اللہ پاک کے فضل و کرم کے بعد بلیو ورڈ سٹی کی منیجمنٹ اسپیسلی چودری ساد نظیر صاحب جو بلیو ورڈ سٹی کے چیرمین ہے اور بلیو ورڈ سٹی کے سی او جناب ندیم اجاز صاحب چودری ندیم اجاز صاحب کا تلق موضہ سے حال سے ہی ہے اس کے علاوہ بلیو ورڈ سٹی کی دبنگ پرسنیلٹی جناب چودری نایم اجاز صاحب اور سرفراز گندل صاحب یہ سارے لوگ جو ہیں ان کی شب و روز میں انتیں تھی جس وجہ سے اللہ پاک نے فضل و کرم کیا اور بلیو ورڈ سٹی ایک برینڈ بن گیا لیکن میرا اس میں صرف اتنا کردار ہے کہ سٹارٹنگ میں جس وقت راول پنڈی اسلام آباد میں لوگوں کو بلیو ورڈ سٹی نام کبھی نہیں پتا تھا تو میں نے الحمدللہ اس کو مارکیٹ میں مطارف کروایا اور اللہ پاک اللہ خسان ہے اس کے بعد بہت سارے جو میرے ڈیلر بھائی ہیں وہ ساتھ شامل ہوئے بہت ساری اچھی اچھی مارکیٹنگ کمپنیاں ساتھ شامل ہوئی بلیو ورڈ سٹی کی مینجمنٹ نے شب و روز منت کی بہت بڑا رکبہ کٹھا کر لیا اور یہاں پہ ایک یہ ہوسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ گروہ کرتا گیا بیسیکلی آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ این او سی کے پراسس بلیو ورڈ سٹی کی مینجمنٹ اپنا لیگل فارمیلٹی ساری پوری کر چکی ہے جس سیریے میں بلیو ورڈ سٹی بن رہا ہے اس سیریے کا تھوڑا ایک لیٹیگیشن تھا کہ چکے اس سیریے کے بارے میں جو راول پنڈی دولمنٹ آتھارٹی ہے اس کا اور ڈسٹر گورنمنٹ کا پس میں ایک کیس چل رہا تھا پہلے وہ ایشو تھا لیکن اب سارے مسائل کو چھوڑ کے اب ایک نیا بلیو ورڈ سٹی کو ایک نیا گفت ملنے جا رہا ہے پنجاب گورنمنٹ نے ایک نیا آرڈی نے اسپانس کی ہے جس کے تھوڑ اس کا میں بالکل سادہ الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جتنے بھی ایسے ہوسنگ پروجیکٹ ہیں جن کو ابھی تک این او سی نہیں ملا آہ ان میں سے انہوں نے چھانٹی کرنی ہے جو جو ایسے ہوسنگ پروجیکٹ ہیں جن کے پاس لینڈ موجود ہیں ڈولیمنٹ سائٹ پہ ہو رہی ہے ان ہوسنگ پروجیکٹ کو انہوں نے اٹھانا ہے اور یہ ایک پراپر آپ کا ایک جو ہے وہ آہ نیا آہ ڈپارٹمنٹ بنا ہے انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا اس آرڈی نے اس کے تیس یہ ایک نئی یہ ایک نئی جیوری بنی ہے پنجاب گورنمنٹ نے گورنر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک نئی جیوری بنائی ہے جو یہ فائنل کرے گی کہ کون سا ہوسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ آن گرونڈ آہ اگزیسٹ کر رہا ہے اور جو ہوسنگ پروجیکٹ اچھا ہوگا جس کے پاس لینڈ موجود ہے ڈولیمنٹ ہو رہی ہے اس ہوسنگ پروجیکٹ کو وہ این او سی دیں گے اور جس ہوسنگ پروجیکٹ کی سائٹ کے اوپر کوئی ایو نہیں ہے کوئی ناموں نشان نہیں ہے لینڈ نہیں ہے اس کے پاس موجود اس ہوسنگ پروجیکٹ کو جو ہے وہ اٹھا کے بیر پینک دیں گے اور جن ہوسنگ پروجیکٹ کے پاس لینڈ موجود ہے ان کو پروپر ایو سی دیں گے تو بلیو ورڈ سی ٹی اس وقت آہ ایسے ہوسنگ پروجیکٹ جن کے پاس لینڈ موجود ہے یا ایسے ہوسنگ پروجیکٹ جن میں ڈولیمنٹ کا litigation سپیڈ کے ساتھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں ٹاپ کی اوپر ہے نمبر ون پوزیشن کے اوپر ہے پنجاب میں کیونکہ بلیو ورڈ سیٹی کے پاس اس وقت ہزاروں کنال کی تعداد میں رقبہ موجود ہے اور اس سے پہلے نیب میں جو انکواری ہوئی تھی اس میں بھی بلیو ورڈ سیٹی کے منیجمنٹ نے اپنا سارا ملکیتی رقبہ جو ہے وہاں پہ شو کیا تھا جس کی وجہ سے الحمدللہ نیب کے جو انکواری افیسر ہیں وہ بھی مطمن ہو گئے ہیں اور اس کے بعد اس کیس کو بھی روک دیا گیا ہے اور اس وقت بلیو ورڈ سیٹی کے اندر بہت زبردست ڈیولیمنٹ چل رہی ہے اور نو سی کے حوالے سے آپ بالکل پرشان نہ ہو اتنے بڑے ہوسنگ پروجیکٹ کو نو سی ملنے ہی ملنے ہے اور یہ ہوسنگ پروجیکٹ یہ آپ کی پرشانی نہیں ہے یہ ہوسنگ پروجیکٹ کے جو آنر ہیں چودری سعید نظیر صاحب چودری ندیم اجازہ یہ ان کی پریشانی ہے اور یہ انہوں نے آپ کو سروسیج دینی ہے انو سی ان کا کام ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے پلوٹس کی بوکنگ کروائی ہے آپ ان کو مقررہ ٹائم کے اوپر اپنی انسٹالمنٹ جمع کریں اور اپنے پلوٹ کے مالک بنے سائٹ کے اوپر ڈویولیمنٹ کا کام ڈے اینڈ نائٹ چل رہا ہے جنرل بلاک میں آج سے دو سال پہلے جن لوگوں نے بوکنگ کروائی تھی ان لوگوں کو سائٹ کے اوپر اگلے دو سے چار مہینے کے اندر پلوٹ ڈیلیور ہونے جا رہے ہیں ان کو بیلٹنگ کے تھو پلوٹ نمبر ملے اور انہوں نے جتنی اماؤنٹ کے اوپر پلوٹ لیا تھا اتنی اماؤنٹ ساتھ ان کو پروفٹ بھی مل رہا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں بلیوورڈ سیٹی کی کامیابی کا مو بول تثبوت ہے کہ جن لوگوں نے آج سے دو سال پہلے انویسمنٹ کی تھی آج الحمدللہ ان کو بہت بڑا جو ہے وہ پروفٹ بھی مل رہے اور اگلے دو سے چار سال کے دو سے چار مہینے کے اندر جو ہے ان کو سائٹ کے اوپر پوزیشن بھی مل رہے تو موزن ناظرین آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ ابھی بھی این او سی کی کنفیون کی وجہ سے بلیوورڈ سیٹی میں انویسمنٹ نہیں کر رہے ان سے میری گزارش ہے کہ آپ ان سمام چیزوں کو چھوڑ کے بلیوورڈ سیٹی میں انویسمنٹ کریں اور اپنی مقررہ ٹائم کے اوپر اپنی انسٹالمنٹ جمع کرائیں اور اپنے پلوڈ کے مالک بنیں اور اللہ پاک فضل کرم سے بلیوورڈ سیٹی کی میں نے ڈی اڈ نائٹ ڈویلیمنٹ کر رہی ہے ویڈیو کے ساتھ ہمارا کونٹیک نمبر چل رہے اگر آپ بلیوورڈ سیٹی سائٹ پہ وزٹ کرنا چاہ رہے یا پلوڈ کی بکنگ پراسیس کروانا چاہ رہے بہت ویلکم آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھی سے اچھی سروسز دیں بہت بہت شکریہ